بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت responsibilities دی گئیں اس کے بعد 12 تو 18 میں منکرین کے results بھی بتائے گئے اور پھر آخر 20 نمبر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ سخت ذمہ داری کا جو حل ہے وہ اس میں پھر مزید دیا گیا کے جنبی ہے تو یہ اب دیکھئے کہ ہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا lecture ہوتا ہے تو اس کی وہ ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اب ہم مطالعہ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے ذرہ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن تو آپ پہلے پڑ چکے تھے تو آپ کو یاد ہے جو ابھی تک ہم نے مکی صورتیں پڑی ہیں تو سٹارٹ میں پہلی وہی اور پھر اعلان نبوت اور دعوت کا ابتدائی دور تھا جو 609-612 اس کیلنڈر کے لحاظ سے یہ ٹائم تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 612-630 یہ زمانہ ہے جس میں بڑے پیمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعوت کریں اور اس میں پھر مکہ مکرمہ میں مشکلات آئی ہیں اسپیشلی 612-622 تک اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ بڑی کھلی دعوت کر رہے تھے تو تب آپ پر کافی زہمتیں آئیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سیکولوجیکلی ٹورچر کیا گیا لیکن جو ایمان لائے تھے تو ان کو تو جسمانی طور پر ان کو کافی ٹورچر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو چھوڑ کر وہ دوبارہ ان کے شرک کی طرف آ جائے تو مقصد یہ تھا تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ صورت المزمل سے لے کے اور اور ساری جتنی مکی صورتیں اس کا مجورٹی حصہ یہ وہی ہے اس ٹائم میں کہ جب مشکلات آتی رہیں لوگوں نے جو کچھ پروپیگنڈا بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید پر بڑے سوالات کرتے رہے جو یہ بھی منکرین تھے ان کے پورے جوابات وہ اس میں آئے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ سکس انڈر نائنٹین ٹو سکس ٹوئنٹی ٹو اس وی کلینڈر تک چلا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ جو اس وقت یسرب کہلاتا تھا اس میں چلے جائے اور پھر آپ گیارہ سال رہے جس کی آپ نے پوری سٹڈیز آپ نے کر لی ہیں مدینہ منورہ کی صورتیں اس کا فوکس زیادہ تار خود اہل ایمان کی اصلاح اس سے متعلقی آپ نے پڑھا تھا اور اس کے ساتھ پر اہل کتاب اور جتنے منافقین تھے ان پہ زیادہ تھا لیکن مکہ صورتوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو مشرقین اور منکرین نے جو جو بھی سوال کی ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ارشادات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے رات کو کھڑے رہیے مگر تھوڑا آدمی آدھی رات یہ اس سے کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیجئے اس لئے کہ ان قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم آپ پر ڈال دیں گے رات کو یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لئے بہت موضوع ہے اس لئے کہ دین میں دن میں تو اس کام کی وجہ سے آپ پر بہت مصروفیت رہے گی لہذا اس وقت پڑھئے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اس کی طرف ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا حکم دیا گیا آپ پہلے بتایا گیا کہ بھئی آپ پہ اسپیشلی رات میں کوئی آدھی رات یا اس سے کم کے پیریڈ میں آپ اللہ تعالیٰ کی حضور ہو جایا کریں اور قرآن پاک کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہوئے پڑھا کریں اور بتایا گیا کہ اب آپ پہ ایک بھاری بوجھ جو ہے ایک رسپونسیبیلٹی بڑی بھاری دینے لگاؤں کہ اب آپ نے بڑی عام دعوت ہر انسانوں تک پہنچانی ہے اور سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریش کے قبیلے کے تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچانا تھا آپ کہیں گے اس میں کیا مشکل تھا نہیں مشکل یہ تھی اصل میں کہ اس میں بہت کچھ ٹورچرز آنے تھے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور بتایا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے رہے یعنی یہ ذکر کا کیا مطلب یعنی ایک تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہوتے ہیں نہیں یہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پوری کنسنٹریشن کر کے اللہ تعالیٰ پہ غور کرتے رہنا اور پھر اس کی ایک بہترین مثال خود نماز ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اب ہم اللہ تعالیٰ سے ارز کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دیجئے اس کے لئے کیجئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسپونسیبیلٹی یہ ہوئی کہ پہلے تو پانچ نمازیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک چلا آ رہا تھا ایک ان کو ایک رسپونسیبیلٹی ایک چھٹی نماز کی دی وہ تھی تحجد کی کہ آپ رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور کریں کہ اس لئے دن میں آپ یہ دعوت کا کام آپ کرنے جائیں گے تو اس کے لئے بیسٹ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے ہو جائیے ٹوٹ کر اسی کی طرف ہو جائیے پوری کنسنٹریٹرین اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیجئے اسپیشلی رات میں کہ آپ بڑے سکون کا ٹائم ہوگا اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کر لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرستہ اور امت کے لئے یہ ایک نفل کر دیا گیا اور ابھی ہم لوگ جو مجورٹی بھائی بہن ہیں وہ اکثر یہ جو وطر کے نماز پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھی یہ اصل میں تحجدی کا حصہ ہے تو ہوا یہ تھا کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ بھی یہ رسول اللہ یہ اس این صبح کے ٹائم رات میں اٹھنا جو انہیں مشکل ہوتا ہے تو آپ نے پھر اجازت دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایک آپ کے لئے نفل ہے تو آپ اس میں عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو وہیں سے عادت ہم لوگوں کو آگئی کہ ہم لوگ عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے ہیں تو یہ تحجدی کا حصہ ہے اور اس میں کوئی رکت تین رکت ہی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی تین پانچ سات نو گیارہ جتنا بھی کرنا چاہئے آپ کی آپشن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حصہ یہ معلوم ہے کہ آپ زیادہ زیادہ گیارہ رکت تک کر لیتے تھے میکسیم کبھی اس سے کم کبھی اتنا کر لیتے تھے تو یہ آپ کا ذوق رہا ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ یہ اچھی یہی طریقہ ملا ہے کہ تحجد کو آپ تین سے لے کے گیارہ تک کی جو بھی پڑھیں اگر اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیں تو اس کی لیے کوئی رسول سیبلیٹی نہیں ہے بلکہ یہ نفع ہے آپ کا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تعلق یعنی اصل میں دیتر میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں پورا غور کرتے ہیں جیسے تو فرض کی ساری صورتوں میں ساری نمازوں میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کرنی چاہئے گفتگو کہ پوری کنسنٹریشن کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ یہ کر دیجئے تو یہ حکم بھی آگے اس کے بعد پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک رسپانسیبلیٹی میں بتایا کہ منکرین کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہو آپ یہ تحجت کی نماز پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دعوت کو اس میسج کو قرآن کو اپنے پہنچانا ہے آپ کریں فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخز وقیلہ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے اس لیے کہ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ اُولٍ نَعْمَتِ وَمَهْمَخِلْهُمْ قَلِيلًا یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اس سے نہائیت بھلے طریقے سے صرف نظر کر لیجئے صرف نظر کر لیجئے اور ان جھٹلانے والوں کو ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان کو بس ذرا ہی محلت دے دیجئے یعنی اب یہ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اب اللہ تعالی مشرق و مغرب کا رب ہے اسی کی پہ آپ کارساز بنا لیجئے کارساز کیا ہے کہ مدد کیلئے ہم اللہ تعالی سے حرز کریں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکمتا تو وہی ہم پہ بھی آ گیا کہ ہم نے جو مشکلات آ رہے ہوں تو اللہ تعالی کے حضور کر دیں اللہ تعالی ہی ریزولف کریں ان کے شروع اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی جو رسپونسیبلٹیز آئی ہیں آپ پہ اس میں آپ نے صبر کرنا یعنی اس ٹائم تک جب تک اللہ تعالی آپ کی مدد کر دے لیکن ظاہر ہے اس میں اللہ تعالی کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کا امتحان کچھ ٹائم کے لیے چلتا ہے عام طور پر دیکھئے تو کچھ دن کے لیے چلتا ہے کبھی مہینوں میں چلا جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی سالوں میں بھی چل جاتا ہے کہ مشکلات کا پیریڈ تو وہ اس کے لیے بتایا گیا کہ آپ نے سبر کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح کنسنٹریشن کرتے رہے اور ریکویسٹ کرتے رہے بس یہ حکمت ہے پھر یہ بتایا کہ اب منکرین جو جو بھی پروپیکنڈا کریں گے بڑے سوال اور اس طرح کے کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بھی آپ نے اس میں سرف نظر کر لیں اس پر غور ہی نہ کریں اس کو بالکل اگنور کر دیں اس معاملے اب اہل نعمت کے معاملے پر آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے اللہ تعالیٰ نے کرنا اب اس میں دعوت کا یہ طریقہ پھر ہمیں بھی بتایا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سارے بھائیوں بہنوں تک پہنچانا ہے جہاں جہاں ہمارے لئے possibility ہو وہاں تک پہنچائے اس کے بعد وہ مانے نہ مانے جو بھی کریں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اگلی responsibility وہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور جو پھر مانے نہ مانے وہ ان کا مسئلہ ہوگا وہ جانے ان کا کا ہماری responsibility ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچا دیں بس that's it ہماری responsibility یہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں پھر فرما ان کے لئے یقینا ہماری پاس بھاری بیڑیاں ہیں آگ کا ڈھیر ہے گلے میں پھستا وہ کھانا ہے اور بہت درناک عذاب بھی یومہ یرج فل اردو والجبالو وقانت الجبالو کثیباں کثیباں مہیلا اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ گویا ریت کے ٹیلے ہیں تو وہ بکھرے وے جا رہے ہیں یہ حالت ہوگی تو بتائے گا کہ آپ نے صرف میسج پہنچانا ہے اور بس that's it آپ نے سبر کرنا یعنی سبر کیا ہے کہ اب آپ پہ جو تکلیفات آئیں گے اس کو برداشت کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضوری سرندر کرتے جائیں امتحان یہی ہے ہمارا تو پھر اب جو اللہ تعالیٰ کے انکار کریں گے تو پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک ایسی جہنم ہوگی کہ جس میں آگ کا ڈھیر ہوگا اور ایک بھاری بیڑیاں اس میں بندے ہوئے ہوں گے اور کھانے میں بھی ان کو ایک پھستا ہوا کھانا یہ بلکل کانٹے والی چیزیں ملی جائیں گی اور اس میں پھر جب تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم رکھا ہوگا تب تک پھر عذاب ان کا چلتا رہے گا اور زمین آسمان لرز جائیں گے یعنی قیامت اس طرح سے ہوگی کہ یہ ہو جائے گا اور پھر یہ پہاڑ جو ہیں بلکل ریت کے ٹیلے جیسے ہو جائیں گے اور بس یہ حیثیت ہوگی اور یہ پھر ریزلٹ ہوگا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دی گئے ریسپونسیمیلٹی اور ہمیں بھی یہی ہے اتنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پہنچا دینا اپنے ساتھیوں دوستوں تک جہاں تک ہمارا جہاں پہ بھی کانٹیکٹ ہے تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کل ہمارے زمانے میں تو ٹکنالوجی اتنی دے دی کہ ہم یہ میسیج ایمیل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں آپ کے لئے پوسیبلیٹی ہوتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا یہ میسیج پہنچاتے جائیں ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے حضور جو مانے نہ مانے وہ جانے اللہ جانے ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہم نے بس صرف میسیج پہنچانا پھر مزید ارشاد ہوا اِنَّا ارسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا ارسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعُونُ الرَّسُولًا فَاخَذْنَاهُ اَخْذَوْا وَبِيلًا اے قریش مقہ تمہاری طرف ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجائے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسی کو بڑے وَبَال میں پکڑ لیا یعنی اب یہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ قریش کو جو مقہ والے تھے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو میں نے میسج پہنچانے کیلئے بھیجا یہ بالکل ایسے اس سے پہلے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھا ایجپٹ میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میسج پہنچا دیا تھا اور وہ ایک دم نہیں ہوا کہ ایک دن ہوا جناب اگلے سیکنڈ میں پورا عذاب آ گیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی دیا فرعون کو بھی دیا اس طرح قریش کا ٹائم تو میں پتا ہے دس تک دعوت پہنچتے ہیں اب جو ایمان لے آئے لے آئے جو نہیں ملے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کھایا لیکن پھر ان کو تھوڑی سی مولت اور دے دی دو سال کی اور ان کے لیڈرز پھر اس کے مزید دو سال بعد سکس انڈر ٹوئنٹی فور اسوی کلنڈر اور سیکنڈ ہجری میں یہ ہوا کہ جنگ بدر کی صورت میں ان کے لیڈرز مارے گا ایسا پھر جو رہ گئے تھے جو ابھی کوئی سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ مونکرین تھے یا تو وہ ایمان لے آئے جو نہیں لے تو ان کو پھر اگلے پوائنٹ میں ان کو بھی سزا دے دی گئی وہ بھی مارے گئے جو آپ سورہ طوبہ میں پڑ چکے تو یہ ہو گئی تو یہ کیوں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ان کو اسی دنیا میں ایک قیامت کا ایک سیمپل کر کے دکھا دیا جائے ہم لوگوں کو کہ ہم اس میں ڈی سی این لے کہ جناب ریزلٹ ہمارا بھی ایسا ہونا ہے مان جائیں ٹھیک ہے نہ مانے تو پھر جو بھی بھگتنا ہے بھگتے اس لیے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی جب ہماری اصل زندگی شروع ہوگی ابھی تو ہم تھوڑی سی ایک سیمپل ٹائم کے لیے اس دنیا میں ایم امتحان کے لیے اس کے بعد ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم جو آخرت ہوگی تو اس میں دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور تو پھر بلکل ہماری حیثیت ایک بلکل بچہ بھی وہ بڑے کی طرح ہی ہو جائے گا یعنی جسوانی اعتبار سے نہیں بلکہ سائیکلوجیکلی کہ بڑی وہ پرابلنز اور اس میں فیل ہو رہے ہوں گے کہ جنب ریزلٹ کیا آئے گا ہمارا تو یہ حالت ہوگی اور وہ ابھی ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اب اسے ٹریننگ کر لیں ہمارے پاس ٹائم ہے آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑا ہے اور اللہ کا وعدہ یقینا ہے اس میں شبہ نہیں اس سے پہلے کہ یہ ایک وارننگ ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لیں تو ہر انسان کو بتا دیا گیا کہ جنب یہ جو آپ کی اگزیم لائف ہے تو یہ اصل میں ایک وارننگ اس لیے کر دی گئی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے بس یہی زندگی ہے جس میں ہم اس وقت موجود اس کے پات انلیمیٹڈ لائف آنی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونی اور وہاں پہ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس اگزیم میں جو ایک صبر کا امتحان جو ابھی یہاں پہ اسی صورت میں بتایا اور یہ بتائے گا شکر کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے بینفٹس بھی مل جاتے ہیں اس دنیا میں تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو یہی ہم کریں تو پھر انشاءاللہ یہی جو جس ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جا رہے ہیں رستہ یہ تو ہم رستے میں ہم بیٹھے میں اور ہم نے اب اس اپنی آپ کو بس ٹھیک کر لینا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے میں گفتگو میں یہی ہوگی قیمت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ یا تم اللہ تعالیٰ پہ انکار اگر ہم کر چکے تو پھر جوتے بھی پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ ہم عمل کرتے رہے تو پھر کامیابی ہے تو یہ ہے اصل میں یہ زندگی کا مقصد اب پھر اس میں مزید ارشاد ہوا کہ آخری آیت میں ایک جو رسپونسیبیلٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی اس کو کم کیا انہ ربکا یعلمو انہکا یکتقوم ادنا من سلوسی اللیلی ونشفہ وثلوسہ وطائفہ من اللذین معت واللہ یقدر اللیل ونہار علی ما اللن تحسوہ فطاب علیکم فقرعو ما تیسر من القرآن اے رسول ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ رات میں نماز قائم کر لیجئے آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی یعنی سکسٹی سیون پرسنٹ رات کی قریب کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات یعنی تھرٹی تھری پرسنٹ اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں اور ایک گروہ آپ کے ساتھیوں میں تو لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہی رات اور دن کا پلان ٹھہراتا ہے اس نے جان لیا ہے کہ آپ لوگ اسے نبا نہ سکیں گے اس نے آپ پر انہائت کی نظر کی ہے چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا گیا یعنی اب یہ تحجت کی جو ایک فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک نفل تھا کہ وہ پڑھ لیں تو بہت ہی بڑا آ جا رہا ہے اور نہ پڑھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں تو یہ بتایا گیا تھا تو اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی یعنی پوری رات میں سے 50% 60% اتنی بڑے ٹائم میں یہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی آپ پہ یہ نباہ نہیں آپ کر سکیں گے پوری لائف میں کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے کبھی پروبلمز بھی آتی ہیں وہ اس دنیا میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اتنا نہیں بلکہ قرآن میں جتنا پوسیبل بلو بس اتنا پڑھ لیا کریں تو اب دیکھئے کہ اب منمم اگر ہم نے تحجد پڑھنی ہے تو بس تین رکت ہی بھی ترکی بس وہ پڑھنے اور اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے وہ سکتا تین منٹ لگیں یا پانچ منٹ لگیں بس اتنی ہی ہے اور اس سے زیادہ جو ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کا جس دن فٹنیس اچھی ہو جس دن بھی ایک اچھی حالت تو اس میں اور زیادہ پڑھ لیں اس کا اور زیادہ عجر مل جائے گا تو بس یہ اور نہیں پڑھ پائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں تو اس لئے یہ بتایا گیا کہ آپ نے شدت پسندی سے بچی ہے اور وطر نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت یہ بھی دے دی جنہوں نے پوچھا کہ بھی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں اگر آپ کو این رات میں کسی وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے یہ بھی دے دی تو بس یہ اتنی ہمیں آپشنز دے دیں تو پھر اور کیا چاہیے اور یہ بتایا گا شدت پسندی نہ کریں اس سے یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم میں بعض اتنی شدت کرنے لگے کہ وہ مثلا پوری رات بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں خواتین میں زیادہ معاملات ہیں تو وہ کر رہی تھی تو اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے روکا انہیں بتایا کہ بھی اتنا نہ کریں اس لیے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ قراب ہوگی آپ نیند اپنی پوری کریں جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ لیں اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہت کم ٹائمی کہ جتنی رسپانسیبیلٹی تھی اتنی کرتے تھے تو سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میکسیمم آپ گیارہ رکت تک پڑھتے تھے تو گیارہ رکت کو آپ ٹائم میں اگر کر لیں آپ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم کتنا ہوتا ہوگا ہمارے جیسے اگر گیارہ رکت پڑھ لیں تو سکتہ پندرہ بیس منٹ میں ہمارا پورا ہو جاتا نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ کو پورا یاد بھی تھا ہو سکتا پورا پڑھتے ہوں گے زیادہ لمبا پڑھتے ہوں گے وہ ٹھیک ہے اس کی کوئی نہیں ہے اب یہ جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو یہی وطر جو تحجد ہے اسی کو ہم لوگ بہت سے بھائی جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وہ پڑھ لیتے ہوتے ہیں تو اسی کو تراویہ کہتے ہیں یہ بھی اصل میں تحجدی کا ایک اسی کی ایک شکل ہے تو وہ کر لیتے ہیں تو رمضان میں لوگوں میں زیادہ شوق ہوتا ہے عبادت کا تو ٹھیک ہے پیجئے جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو پوسیبل ہو جتنا آپ کے لیے ایزی معاملہ چلے اب اسی آیت میں مزید ارشاد ہوا کہ علیمہ ان سیکونو منکم مردہ و آخرون یدربون فی الارد یبتغون من فضل اللہ و آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرعو ما تیسر من واقیم السلاة و آتو زکاة واقردوا اللہ قردا حسنا و ما تقدموا لئنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم اسے معلوم ہے کہ آگے آپ میں بیمار بھی ہوں گے کچھ دوسرے وہ بھی جو اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے کچھ دوسرے جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے اٹھیں گے اس لئے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کریں اپنی شب و روز میں نماز کا اتمام رکھیں زکاة دیتے رہیں اور دین و ملت کی ضرورت کے لئے اللہ کو کرز دے دیجئے اچھا کرز یاد رکھئے کہ جو کچھ بھلائی آپ اپنے لئے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں اسے بہتر اور ثواب میں برتر پائیں گے اللہ سے معافی مانگتے رہیے بے شک اللہ غفور ہو رہیے یہ اب آپ کو بتا دیا گیا اب صحابہ اکرام ندی اللہ عنہ ان پر بتایا گیا اور یہ ہم لوگوں کے لئے بھی یہی بات آئی کہ اب ظاہر ہے کہ ٹائم میں ہم کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں کبھی ہم سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اللہ کا فضل کیا ہے کہ ہم اپنے بزنس کے لئے یا جاب کے لئے جاب بھی تو ایک بزنس ہی ہے نا کہ جہاں سرویسز دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں تو یہ بھی ہم اس کے لئے سفر کے لئے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان پر حکم تھا کہ انہوں نے پرزیکیوشن کو روکنا ہے ابھی نہیں تھا مکہ میں نہیں تھا بدینہ میں جب حکومت مل گئی تو تب حکم ہوا کہ یہ کیجئے وہ آپ مدنی صورتوں میں کرے تو وہ بھی ہے اور ہم لوگوں پہ جہاد یہ کہ ہم اگر تو حکومت کی ملٹری میں ہم ہے تو ہم اس کے ساتھ جہاد جنگ سے بھی کریں گے کہ جہاں پرزیکیوشن ہو رہی ہو یا جو ظلم کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے اب ملٹری میں ہوں پولیس میں ہوں وہ کر رہے ہیں اور جو نہیں ہیں اس میں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اسی جہاد کے لیے یہ مدد کر رہے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے میسیج کو پہنچاتے جائیں یہ پہنچاتے جائیں اور اس کے ساتھ رسپونسیبیلیٹی کیا آئی کہ ہم نماز یہ جو پانچ رکت نمازیں ہم پر رکھی ہیں وہ پڑھیں اور زکاة ہم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک اچھا کرز ہے کرز حسنہ ہے کام لوگ کرز حسنہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آجی وہ کرز حسنہ دے دیں یعنی اس کے مطلب ہے کہ ہم دے دیں پیسے اور وہ کبھی واپس نہیں دینا مرادی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جو خرچ کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ کریں تو بس یہی رسپانسیبیلیٹی ہے اور پھر بتایا گیا کہ کنفرم ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہی ہے جو غلطی کرتے جائے بس تو پھر ہم اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے کہ وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ہم پہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو یہ ریزلٹ ہے انشاءاللہ یہ ہماری زندگی ہے اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ یہ کرز حسنہ کا ایک تو یہ دیا گیا ان پہ خاص طور پہ غلامی کی آزادی یعنی جو لوگ ایمان لے آتے تھے تو ان کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ جو جو غلام بنے گئے ہیں تو ان کو بچاروں کو فوراً یہ پرچیز کرتے تھے اور ان کو فوراً آزاد کرتے تھے اب جیسے بلال رضی اللہ عنہ یاسر رضی اللہ عنہ یہ مثال ہے تو اس طرح اور صحابہ اکرام خواتین بھی تھی کہ جو پہلے ہی غلامی میں ہسے ہوئے تھے تو ان کو خرچ کر کر کے ان کو آزاد کرتے رہے اور پھر جب مدینہ منورہ میں جب حکومت ملی تو سب نے ہجرت کی تو اب جنہوں نے ہجرت کی ہے ان سب کی سیٹل کرنے کی خدمت کرتے رہے یہی تھا کردے حسنہ اور یہی زکاة کا زیادہ عصہ اسی پہ آتا تھا کہ زکاة تو فرض ہے نا وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور ایڈیشنل دیں تو یہ بالکل نفل ہے آپ کے لئے کہ اس کے لئے آپ کو اور عجر میں لیں تو یہ پورا ریزلٹ ہے تو یہ ہے صورت المزمل اب اسی صورت سے اگلی صورت ہے صورت المدصر جس میں یہی موضوع ہے تو یہ ہم پڑھیں گے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تقلق آپ کر لیجئے پھر انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد صورت المدصر وہ سٹڈی کر سکتے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا